اگر آپ کو خوشحامدید عالمی دارہ خوراک نے خبردار کیا ہے کہ کرونا کے کریسیس کے بعد ایک دنیا کے اندر شارٹیج پیدا ہوگی خوراک کی اور جس میں پاکستان بھی شامل ہے اور ایسے میں فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے ہم کیا اقدامات کر رہے ہیں اور دنیا اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے ہم تو زیادہ زیادہ یہ کہنے کہ سکول بند کر رہے ہیں اور پھر لوگوں کو جو نے پڑھائی سے دور کیا جا رہا ہے اور ایسے صاحب فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے ہم نے کوشش کی تھی فخر امام صاحب سے رابطہ ہو جائے لیکن ظاہر ہے سینٹ کے لیکشن میں بیزی ہیں یقیناً ٹائم نہیں ہے لیکن ہم اچھا ان کا سینٹ سے کتا لگ اسے میں ایک دفعہ کوش شام کے اسلام بات میں میاں بی بی دونوں کے گھر میں ہم بیٹے ہوئے تھے میں اور میرا ایک اور دوست ہے تو آپ دا سینٹ صاحبہ تو بہت اچھا گستو کرتی ہے شب بیدار تو وہ باتیں کرے تھے تو یہ اس میں سے اپنا کیا نام ہے روکنگ چیئر پہ تو یہ ساتھ سوئے جا رہے تھے تو آپ دا فاخر پلیز ٹونٹ بی اچھائل تو تم کیا بہت ہم گیارہ وقت تک جا کرنا ہے یہ کہا تم نو بھئی سو جاتے ہیں تو میں خالب سو گئے ہوں گے شاید ہو سکتا ہے اچھا پارا شریفہ شریفہ بہت نفیس آتی لیکن وہ جلدی ان کو نہیں دا جاتی اصل مسئلہ یہ ہے اسوان صاحب کہ یہ صرف کرونا کا نہیں ہے گزشتہ دس سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مختلف مختلف حوالوں سے پاک اس دنیا کے اندر فورٹ فوڈ شارٹیج کی صورتحال جو ہے وہ پیدا کرنے کی صورتحال پر لے کے جا رہا تھا کہ دیکھو انسان بنو سب سے پہلے تو آج سے تکیبن آٹھ سال پہلے سوائن فلو آیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ سوائن فلو میں پانچ لاکھ پچتر ہزار امریکی مرے ہیں صرف یہ کرونا کے بھی اتنی ہیں تقریبا پانچ لاکھ پچتر چھ سات سال میں مرے ہیں لیکن مرے ہیں پانچ دار ایچ من این من جو تھا لیکن اس کا ایک اور ایفیکٹ ایسا ہوا ہے کہ جس کو ہم نہیں جانتے کہ تقریبا فورٹی پرسنٹ جو پاپولیشن تھی سوروں کی وہ دنیا سے رتم ہوئی ٹھیک اور اس سے ایک ایفیکٹ یہ ہوا کہ جو سور پالے والے فارم تھے جو فلپینے ملتے ہیں چائنہ میں ملتے ہیں باقی جگہ پہ ان کے اندر بھی لوگ خواب صدا ہو گئے کہ ہم ان سے سوائن فلو نہ لے لیں اس لیے دوہزار بیس کے کرونا میں آنے سے پہلے ہی چائنہ میں سوروں کی جو وہ تھا وہ بڑھ چکا ہوا تھا پچاس فیصد قیمت بڑھ چکی بھی تھی اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ تقریبا اس وقت اس اگلے جو عرصے کے اندر دنیا پوری کے اندر تقریبا اسی کروڑ کے قریب لوگ ایسے ہو جائیں گے کہ جن کا کوئی اسے کہتے ہیں فوڈ کی صورتحال ہی ہو جائے گی کہ وہ بلکل ان کو بہت کم ملے گی اور کچھ عرصہ بعد اگر نہ ملی تو مر جائے گی بلکل کہت کی صورتحال اور ان میں سے جو فوڈ سیکورٹی کا جو تھیٹ ہے وہ پانچ کروڑ کے قریب امریکنس کو بھی ہیں کہ جو ابھی اس وقت اتنی زیادہ نہیں ہیں لیکن ان میں سے ایک کروڑ ستر لاکھ جائے ہیں وہ تو امریکہ میں بچے ہیں جو فوڈ سیکورٹی کا اچھکار ہوئے ہیں دوسرا وہ کہتے ہیں کہ لوکسٹ آیا تھا آپ سے دو سال پہلے ڈیٹھ سال پہلے اور ایسٹ ایفریقہ میں آیا تھا ہمارے ہاں بھی آیا تھا ہمارے ہاں کم آیا ہے لیکن ایفریقہ کے جو گرینز کے علاقے تھے خبصاً کینیا وغیرہ یہ وہ سارے کا سارا یہ بالکل مکمل طور پر انہوں نے وہ ختم کر دیا اور آج اس وقت یہ ہے کہ کینیا میں آٹے کی بھوری جو ہے تین گناہ زیادہ مہنگی ہو چکی ہوئی حالانکہ وہ گرینز کی اور میز وہاں پر جیسے کہتے ہیں ڈالے وال اس وقت انڈونیشیا میں جو سب سے امپورٹنٹ فوڈ ہے وہ ٹوفو ہے یہ جیسے ہمارے راجمہ ہوتے ہیں یہ راجمہ جیسے ماش کی دال سے وہ بناتے ہیں سب سے پاپلر فوڈ ہے اس کے یہ تیس فیصد جو ہے یہ اس سے زیادہ تیس سے پیچاس فیصد قیمت بڑھ چکی ہوئی ہے اور یہ شارٹیج ہے شارٹیج ہے برازیل کے اندر ان کا ہوتا ہے ٹرٹل بینز کالے رنگ کے کچھوے کی طرح کے بینز ہوتے ہیں وہ تیسے سیونٹی پرسنٹ قیمت اس کی بڑھ چکی ہوئی ہے رشیہ میں چینی کی قیمتیں ہیں حالانکہ رشیہ میں گرنہ بہت زیادہ ہوتا ہے ستر فیصد زیادہ ہو چکی ہوئی ہے وہ در بھی کوئی مافیا ہوگا نہیں مافیا نہیں ہے چیزیں بن رہی رہی چیزیں پیدا نہیں ہو رہی وارٹر سوٹ شارٹیج اچھا کلائمیٹک چینجز کی صورتحال یہ ہے کہ مختلف جگہوں پر سلاب آئے ہیں جس کو ہم نے نوٹس نہیں کیا پہنچ کرتے ہیں پچھلے سال جو بنگلہ دیش کا سلاب تھا اس نے بنگلہ دیش میں آت اس سال کرونا کے ساتھ مل کے جو کیت کی صورتحال پیدا کیا ہے کہ ورلڈ بینک نے اور باقی اداروں نے فائیو ملین ڈالر جو وہ اسورسیٹ کیا تھے لوگوں کو نہ لوگوں کے لائف سٹارک بتا سکے کچھ نہیں ہو سکا تو لائف سٹارک بھی یہ ہے یعنی پہلے وہ کہتے ہیں کہ جانور برنا شروع ہوں گے اور جانوروں کے ساتھ پھر آخر انسان جانوروں کے انسان کھانا چروع ہوں گے اور یہ برنا چروع ہوں گے اور یہ ایسی صورتحال ہے کوئی انتظام نہیں ہے ایک سو دس بلک اس کے ورچ کے اوپر ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دس کمپنیاں ہیں دنیا کے اندر جن کے پاس یہ خلق گندم یہ دالیں یہ چنہ یہ چاول یہ زخیرہ میں ہیں اور وہ صرف ان کو دیں گی اس وقت اور لگتا وہی ہے وہی دجال کہ جس کو چاہے گا وہ کھانا دے گا چلے یہ تو صورتحال ہے کہ جس پہ دوزار کیس کی بات ہے اگلا جو آگرے آٹھ نو مہینے آ رہے ہیں آٹھ جو نو مہینے ہیں دوسرا جو اب ہم اپنی بات کریں کہ تعلیم کا جو حال ہم نے کیا اس کرونا کے چکر کے اندر کہ سب سے پہلا جو آنا کل آڑا ہم تعلیم ادارے بند کریں ہر چیز چلے گی تعلیم ادارے بند کریں مزار چلیں گے مزار چلیں گے علاقے چلیں گے ہر چیز چلے گی بچہ کٹھے نا اچھا سب سے اوڑے بات ہے کہ بچوں کا امیونٹی لیول سب سے ہائی ہوتا ہے لیکن نہیں ہو تعلیم اکیوزہ اب تعلیم دشمی تو ہے نا ہمارے میں آپ کو اپنا بتاؤں یہ مشرار اکیوزہ نے بھٹروں کو دیا تھا کسی نے ہم اس کے ویکٹم ہوئے تھے 1975 میں ہم نے بی اے کیا تو بھٹو کو کسی نے کہا کہ ایک سال داخلہ نہ کرو جنورسٹی میں اس لیے کہ جب ایک سال داخلہ نہیں ہوگا تو ایک سال کے لوگ پائر نہیں آئیں گے تو اتنی انڈرگریجویٹ نہیں ہوگے تو نیاز نہیں آرنے پلائیمنٹ نہیں ہوگا یہ جیب چھتر مرگ والا کام ہے ان کو بھی شاید کسی نے کہا ہوگا کہ ایک سال دو سال تم رہنے دو اتنے لوگ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے نہیں تو اتنے لوگ نوکلیوں کے لیے نہیں آئیں گے تو کسی نوکلیوں دینی سینوں نے ایک کروڑ ایک کروڑ نوکلیاں نہیں مانگیں گے لوگ یہ چیزیں اب یہ وہ مافیا صورتحال ہے کہ جس میں ہر کام جائے آپ کی کیبنٹ کی میٹنگ جائے اور یہ آپ دیکھیں آپ کبھی جا کے ملیں ان کو جا کے کیبنٹ میں جا کے باقی بزیروں سے ملے یہ صرف فوٹو شوٹ کے لیے ماسک لگاتے ہیں ورنہ آپ کو کوئی ماسک لگاتا ہے نظر آیا ہے کبھی میں سے ٹیٹ میں کیا ہوں کوئی نظر نہیں مجھے آیا ہے صرف کیمرے کے وقت ایک دم جیسے عورتیں ہوتی ہیں نکال پہل لیتی ہیں مطلب گونگٹ نکالنا ہوتا ہے سنیاں جی کا کہنا میں مانو گے وہ گونگٹ بھی پہل لیتے ہیں ایک دم جب وہ کیمرہ آتا ہے کہ یہاں تصویر کہیں اس طرح میں ورنہ یہ بالکل کوئی اتیاط نہیں ہو رہی اس کے بعد اللہ تعالی نے کرم کیا ہے بہت کم ہمارے ہاں وہ سے لیول نہیں ہے اور اب تو یورپ میں یہ چیزیں کھل گئی ہیں سارا کچھ ہر چیز اس طرح کے وہاں سکول پڑھا لوگ پڑھانا شروع ہو گئے اور کل میں ایک ڈاکٹر ساکھ ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ جب سے یہ آن لائن کلاسز شروع ہوئی ہیں ویڈی اٹریشنز ہیں وہ اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس بچوں کی آنکھوں کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں آئی سائٹس کا برزب ہؤں آئی سائٹس کا آنکھوں کے سوینٹ ہونے کی کیسز بڑھتے چیز جائے ہیں وہ جو ریر اس کو کوئی تازے نہیں کسی کو آن لائن کلاسز ختم کرو اور دوشہ والدین پر بوجھ ہے اگر چار بچے پڑھ رہے ہیں کس کے پاس موبائل ہے کس کے پاس لیپ ناپ ہے آپ پھر سے آن لائن کلاسز اس کے پاس وہ بھی اس کے بعد میرا میرے پوتے کی شامت آئی ہوتی ہے جو بچارہ آپ دونوں بہنوں کے ساتھ جانا جاتا ہے وہ گھر پہ ہوتی ہیں وہ بچارہ کو نیچے لان کے اندر کبھی اندر کے اندر گھونا پڑتا ہے وہ چیخ تب اور ہر جگہ یہی صورتحال ہے کہ ہر کیوں نہیں ہے ارینجمنٹ کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے سب سے بڑی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ چلیں یہ رولیلیہ کے اندر کوئی ایک سوپی مجھے بتائیں جو رولیلیہ کے اندر فالو ہو رہی ہو کوئی ایک اور وہاں ہو بھی کچھ نہیں جا شہر کے اندر بھی کچھ نہیں ہو رہا لیکن نہیں بس شفقت عمود صاحب کچھ آئی تھا اس کا جواب دیتے ہیں لیکن شفقت عمود صاحب اس وقت تو شفقت عمود صاحب پاکستان کے جو بچے ہیں ان میں بڑے مقبول ہیں اگر بچوں کو ووڈ دینے کا حق ملے تو وہ بلا مقابلہ جو ہیں ان کو متقب کر لیں کہ یہی وزیر تعلیم ہونا چاہیے میں ایک بات بتا ہوں کہ پتن کون سے بچے ہوتے ہوں گے